آج کی ویڈیو میں بہت سارے آئیڈیاز بہت ساری ٹیپس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ کس طرح آپ اپنی علماری کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں بینہ پیسے ہرچ کیے کس طریقے سے آپ اپنے کپڑوں کو سیٹ کر کے رکھنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ کوئی آپ کا پیسہ ہرچ نہیں ہوگا اور چھوٹی سی علماری میں بہت سارے کپڑے آپ کے آ جائیں گے ویڈیو مکمل دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ جس طرح موسم بدلتا ہے نا تو ہم گرمیوں والے کپڑے نکال کے سردیوں والے رکھتے ہیں سردیوں والے پھر انہیں محفوظ کر کے ہینڈ کیریز میں ڈال کے ہم رکھ دیتے ہیں اور علماری میں ہم وہ کپڑے رکھتے ہیں جو کہ سیزن کے ہوتے ہیں تو آج میں نے اپنے جو ہے نا وہ گرمیوں والے کپڑے نکالے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ گرم کپڑے تھے اس کے بعد تھوڑا نیلنڈ تھوڑا کیبرک اس طرح کے سٹاف آئے تھے تو اب جو ہے آکے لون کا موسم ہے تو سارے میں گرمیوں والے جو لون کارٹن کے سوٹ ہے نا وہ علماری میں اپنے سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو بہت سارے آئیڈیاز میں آج کی ویڈیو میں دوں گے کہ کس طریقے سے آپ بینہ پیسے حرچ کیے آپ اپنی چھوٹی سی علماری کو آپ سیٹ کر کے رکھیں گے بہت سارے اس میں کپڑے آئیں گے وہ ہوتے ہیں نا ہر گھر میں کہ آپ ایک علماری کھولتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو سارے جو ہے نا وہ آپ کی قدم بوسی کے لیے کپڑے آپ کے پاؤں میں گر جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کپڑے رکھیں گے کہ وہ والا جو ہے نا وہ قدم بوسی نہیں کریں گے کپڑے آپ کے پیروں میں نہیں گریں گے سمٹے سمٹے سے رہیں گے تھوڑی سی جگہ پہ آپ بہت سارے کپڑے رکھ سکیں گے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے پیارا سا کمنٹ دینا ہے اور اگر چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک مہنچے تو ویڈیو بہت محنت سے بنتی ہے لائک ابھی سے کر دیجئے جوتے والا ڈبا ہوتا ہے ایک جوتہ آتا ہے اس میں تو یہ دیکھیں گے اس کے اوپر میں نے شاپر چڑھا لیا اور اس کے بعد سب جو اس کے جو ایجیز ہیں انہیں سارے کو سیٹ کر کے تو اس میں میں اپنے بیبی کے بہت سارے کپڑے رکھوں گی تو ایک جوتہ جس ڈبے میں آتا ہے اس میں آپ کپڑے دیکھیں گے اگر آپ سیٹ کر کے رکھتے ہیں تو اس کے جو ہیں وہ سیزن کے کپڑے آپ کو ایک ڈبے میں رکھ سکتے ہیں تو بہت سارے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے میں اپنے بیبی کے کپڑے جو ہے نا وہ سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں باقی میری جو دوسری علماری ہے اس کے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت جلد تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ میں اس پہ اگر آپ کپڑا ہے نا وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ ایک عام سا بیگ ہے شاپنگ بیگ میرے پاس تو اس کے اوپر کور کر کے رکھ رہی ہوں تو یہ ہے کہ تھوڑا خوبصورت لگتا ہے اور تھوڑا اچھا لگتا ہے تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ اس پہ نا لازمی کور کیجئے تو اس پہ جہاں جہاں سے میں نے اسے کور کرنا میں اس پہ ٹیپ لگا رہی ہوں تو ٹیپ لگانے کے بعد یہ ہے کہ جو بھی آپ نے چیزیں رکھنی ہیں آپ اس میں بیگ رکھ سکتے ہیں جو بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں آپ کسی بھی طرح کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس پہ اپنے بیبی کی کپڑے رکھ رہی ہوں تو اس کی جو نکر شرٹس ہیں وہ میں اس طریقے سے سمیٹ کے رکھوں گی کہ ایک چھوٹے سے ڈبے میں بہت سارے کپڑے جو ہیں وہ سمٹ جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں یہ ایک جوتے والا ڈبا ہے اور اس میں بہت ساری اس کی شرٹس بہت ساری نکر آ جائیں گی یہ ہمارا سلیکہ ہوتا ہے ہمارا سگڑاپہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے چیزوں کو کس طریقے سے ارگنائز کر کے رکھتے ہیں کس طریقے سے سیٹ کر کے رکھتے ہیں بینہ پیسے ہرچ کیے کوئی پیسہ اس پہ ہرچ نہیں ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے ہم اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہ میرا جو اوپر والا ہے الماری کا جو ہے نا اس میں میں اپنے چھوٹا موٹا سمان موبائلز کے ڈبے کچھ میرے چابیاں کچھ اس میں ڈائریز پڑی ہوتی ہیں تو کچھ میرا جو ہے نا وہ سکن کیئر کا سمان پڑا ہوتا ہے تو یہ بکھرا پڑا ہے اسے بھی تھوڑا میں سیٹ کرتی ہوں تو یہ موبائل کے کور میں سمیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھ رہی ہوں تو اس کے الماری کے ہانے میں میری یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اگر آپ میری ریگولر دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ مجھے ارگنائزر بنا کے دیتی ہے فجر اسے شوق ہے وہ بہت اچھی پینٹنگ بھی کرتی ہے اور بہت زبردست قسم کی ارگنائزر بنا کے مجھے دیتی ہے جو کہ میرے بہت کام آتے ہیں تو ابھی جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو باسکٹ دکھائی تھی نا وہ اس نے میری سالگیرہ تھی تو اس میں وہ اس نے بنا کے اور اس میں بہت ساری چیزیں رکھ کے مجھے گفٹ دیا تھا اور وہ بہت ہی پیاری بنائی تھی جو کہ میں جلد انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کروں گی کہ وہ باسکٹ کس طریقے سے اس نے بنا کے مجھے دی تھی اتنی زبردست اتنی پیاری اور اسے نیٹ سے کور کیا ہوا تھا بہت ہی پیاری لگ رہی تھی یہ جو بھی آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ارگنائزر یہ بھی فجر نے مجھے بنا کے دی ہے یہ اس میں میں نے کچھ اپنی جو ہے نا شیٹ ماسک رکھے ہوئے ہیں یہ ایک انسٹرا کا پیج ہے کیئر امینٹی انہوں نے مجھے سینڈ کی تھی بہت اچھی یہ شیٹس ہیں اور مختلف جو سکن اس ٹائپ کی ہیں تو بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ریزلٹ ہے اور ہر قسم کی جو ہے نا سکن کے لیے ہیں یہ کوئی بھی چیز ہے نا اسے ہم سمیٹ کے رکھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی جگہ پہ زیادہ چیزیں رکھ لیتے ہیں اگر پھلاوا پڑا ہو بکری پڑی ہوں چیزیں تو وہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہیں اور وہ بہت ہی بری لگتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا میں اب سمیٹ کے اس طریقے سے رکھوں گی نا کہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم رکھ سکتے ہیں یہ شیٹ ماسک جو ہے نا یہ اس میں ادھر میں سمیٹ کے رکھ رہی ہوں اور یہ بھی ایک جوتے کے ڈبے سے فجر نے مجھے ارگنائزر بنا کے دیا تھا جس میں میں شیٹ ماسک رکھ رہی ہوں اس کے بعد یہ والا آگیا ارگنائزر تو یہ جو ہوتے ہیں نا چارٹ مسالہ یا بریانی مسالہ ان ڈبوں سے یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں تو یہ اس نے مجھے بنا کے دیا تھا اس میں ہم چھوٹی مٹی چیزیں برشیز بغیر اپنے یا کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں اور ایک یہ والا ارگنائزر اس نے مجھے بنا کے دیا تھا یہ گی کا جو ہالی ڈبہ ہے نا اس سے بنا تھا اس میں میں نے یہ بیبی کا جو ہے نا وہ یہ آئل وغیرہ رکھیا اور یہ پیچھے ییلو جو ہے نا یہ موبائل کا ڈبہ ہے ٹیبلٹ کا ڈبہ ہے تو یہ اس طریقے سے دیکھئے یہ اب میرا جو ہے نا سیمٹ چکا ہے جو کہ سارا بکھرا ہوا تھا تو اس میں اب اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتے ہیں یہ والی وہ باسکٹ ہے جس کی میں جلدی نا ویڈیو اپلوڈ کروں گی کہ کس طریقے سے اس نے بنائی تھی تو یہ سارے اس نے مجھے بنا کے دیئے جو کہ بہت ہی کام کے ہیں اب ہم نچلے پورشن کی طرف آتے ہیں تو یہ میرے گرمیوں مالے جو کپڑے ہیں نا یہ ہینڈ کیری میں نے کھول لیا اور اس میں میں اپنے جو سارے کپڑے رکھے تھے نا پچھلے سال تو وہ بس ایسی ٹھونس ٹانس کے رکھ لیتی ہوں تیہ لگا اس ٹائم نہیں رکھے کافی سارے کپڑے تھے تو اب انہیں میں سارا جو ہے وہ کس طریقے سے ارگنائز کر کے رکھتی ہوں کچھ کپڑے میرے ایسے ہوتے ہیں جو میں کہیں آنے چانے کے ٹائم پہنتی ہوں جو کہ ذرا ایکسپینسیو ہوتے ہیں کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو میں کہیں بزار جاؤں امی کی گھر جاؤں تو وہ پہن کے جاتی ہوں وہ میرے جو ہے نا وہ لان کے ڈریسز ہوتے ہیں اور کچھ میرے کپڑے ہوتے ہیں جو میں گھر میں پہنتی ہوں جو گھر والے کپڑے ہوتے ہیں نا یا جو میں امی کی طرف جاتی ہوں بزار جاتی ہوں پہنتی ہوں تو وہ میں آئرن کر کے جو ہے نا وہ میں ہینگ کر دیتی ہوں لیکن جو میرے ایکسپینسیو کپڑے ہیں نا جو میں کم کم پہنتی ہوں کہیں کسی خاص موقع پہ پہنتی ہوں انہیں میں آئرن کر کے نہیں لٹکاتی بلکہ جو کپڑوں والے بیگ ہوتے ہیں یہ جو شاپنگ بیگ اس میں پیکٹ بنے ہوتے ہیں تو اس میں ڈال کے دیتے ہیں تو وہ سارے کپڑے میں ان میں ڈال کے رکھتی ہوں یہ بھی میرے لان کے ڈریسیز ہیں تو بہت زیادہ آدھا کس طرح انہیں سلوٹے پڑی ہوئی ہیں اور یہ بلکل بھی ابھی میں آئرن نہیں کروں گی میں آئرن آپ کو بتایا نا میں وہی کپڑے کرتی ہوں جو میں کم ڈیلی یوز پہ پہنتی ہوں انہیں آئرن کر کے میں ہینکر لیتی ہوں باقی میں انہیں پیکٹ بنا کے یہ سارے جو کپڑے نہیں پہننے وہ میں پیکٹ بنا کے تو اس میں ڈال کے اس میں میں رکھوں گی وہ بہت اچھے طریقے سے تھوڑی جگہ لیتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں جو بھی آپ نے پھر کہیں جانا وہ سوٹ نکالنے آئرن کیا اور پہن لیا یہ اس طریقے سے اب یہ جو سوٹ ہے نا یہ اس کے ساتھ کا جو پیکٹ ہے اس میں میں ڈال کے رکھ لوں گی یہ اس طریقے سے اب سارے کپڑے میں اس طرح جو میں میں نے آپ کو بتایا جو میں کم کم پہنتی ہوں نا وہ میں اس طرح کے پیکٹ میں ڈال کے رکھ لوں گی یہ میں نے سارا جو الماری والا خانہ نا اوپر یہ میں نے جو بھی آپ کو بتایا اب نیچے والے میں میں اپنے کپڑے رکھوں گی تو اس میں جو ہے نا یہ جو شاپنگ بیگ ہوتی ہے نا یہ برینڈز والے انہیں فولڈ کر کے اندر کی طرف تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کا سائز بنا لیں تو اس میں آپ کپڑے رکھ لیں یہ بھی ایک شاپر ہے کافی بڑا ہے اور مضبوط ہے اسے بھی میں اسی طرح کا ارگنائزر بناوں گی اندر کی طرف فولڈ کر لی ہے اور اس میں اپنے جو ایکسپینسیو کپڑوں والے پیکٹ ہے نا وہ اس میں پانچ آ جائیں گے یا چار یا چھے جو بھی آئے یہ دیکھیں ما شاء اللہ تو یہ اب میں اس میں ڈال کے رکھوں گی جو کہ ہم جب الماری کھولتے ہیں تو وہ جو قدموں میں آگرتے ہیں نا وہ کام بالکل بھی نہیں ہوگا اس میں جو سمٹے سمٹائے کپڑے رہتے ہیں یہ میں کم کم پہنتی ہوں تو یہ میں نیچے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں باقی جو ہے وہ بھی پیکٹس میں ڈال کے میں نے اس کے اوپر جو ہے نا اچھی طرح وہ سیٹ کر دی گئے تاکہ وہ سمٹے سمٹے رہیں اور یہ جو شاپر ہے یہ بہت مضبوط اور کافی سالوں کا ہے جو میرا حراب نہیں ہو رہا اس میں میں ہر بار کپڑے ڈال کے رکھ لیتی ہوں پہلے جو پھلاوہ پڑا ہوا تھا یہ سارا آپ میں نے سمٹنا ہے اچھے طریقے سے کچھ آئرن کر کے لٹکا لوں گی اور کچھ جو ہے یہ میرا انڈر گارمنٹس والا ہے اسے بھی میں نے وہی ارگنائزر بنا لی ہے اندر کی طرف شاپر کو فولڈ کر کے تو اس میں میں نے اپنے سارے انڈر گارمنٹس رکھے ہیں تو جب کپڑے لوں گی تو یہاں سے جو بھی آپ کو ضرور تو وہ آپ لے سکتے ہیں بچوں کی علماریاں علیدہ ہیں ہزبنڈ کی علیدہ ہے یہ میری ہے یہ جو میرا پورشن ہے میں آپ کو صرف وہ ہی دکھا رہی ہوں یہ بیبی کیا جو میں نے بنایا ہے نابی ارگنائزر وہ ہے اور باقی کوئی شاپنگ بیگ وغیرہ پیچھے پڑے وہ رکھ دیں گے تو یہ اب میرا جو علماری کا جو ایک پورشن ہے نا وہ میرا سیٹ ہو گیا ہے اب چلتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف یہ ابھی میں نے تین سوٹ آئرن کی ہے یہ میرے ڈیلی یوز والے کپڑے ہیں ابھی میں نے کچھ اور بھی کر کے یہاں پہ لٹکانے ہیں تو جو میں عام استعمال میں پہنتی ہوں نا وہ میں نے آئرن کر کے نا ادھر رکھ دیتی ہوں یہ بھی میں نے ایک ارگنائزر بنایا تھا اس میں بھی کچھ چادریں یا کچھ کپڑے وغیرہ جو ہیں نا وہ تیہ لگا کے رکھ لیتی ہیں تو تھوڑی جگہ پہ بہت سارے آ جاتی ہیں یہ ایک ہینگر ہے اس میں میں مردانہ جو بنیانے وغیرہ ہے نا وہ رکھتی ہوں یہ ارگنائزر بنا لے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں کافی سارے جو کپڑے ہیں نا سردیوں میں تو یہ سویٹر اور گرم چادریں شالے وغیرہ میں ادھر رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ والا جو ادھر آئرن کرنے والے جو بیبی کے کپڑے ہیں نا جو بیستری کرنے وہ رکھے ہوتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی علماری کا چھوٹا سارا یہ آپ کو آئیڈیا آپ کو میری ٹیپس پسند آئی ہوں گی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے میری لائک کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ لائفیز